موسیقی 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 کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو منتری پت دیں گے کیا ان کو پیسہ دیا جائے گا کیا تین منتری ان کے تین ہمارے ہوں گے انہوں نے کہا کہ وہ جو چھے لوگ الگ پارٹی بنا کے سمرتن دینے والی بات ہے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ انتراتمہ کی آواز پہ سب ساتھ آ جائیں انتراتمہ کی آواز تو بھارتی راجنیتی کا سب سے بڑا فارس ہے جس اندرہ جی نے شروع کرا کہ راشمتی چنا میں انتراتمہ کی مورد دو اگر وہ فارس اور وہی برانہ گھٹا ہوا رانیتی گھو تھا تو وہ اس نبی یہی کہتا کہ انتراتمہ کی آواز پہ کراؤ سر جی تو وہ سمجھ جاتا کہ کونسی آواز پہ کراؤ وہ نے کہا کہ وہ جو چھے لوگ الگ گھٹ بنا کے الگ پارٹی بنا کے جو بات کرے اسی لائن پر کام کرو یعنی کہ چھے لوگ چاہتے تھے کہ وہ الگ پارٹی بنائیں اور وہ باہر سے ایک سمرتن دین جل لوگ پال بنانے کے لیے یہ سب کوئی بات نہیں کمار وشواس یہ کوئی بات نہیں دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں کہ کمجور کیس کی آپ وقالت کر رہے ہیں ویسے شبدوں کے آپ دھنی ہیں تو آپ کمجور کیس کی اچھے وقالت کر سکتے ہیں لیکن آشیس کھیتان نے یہ کہا دیا کہ یہ پولٹیکل ریالائنمنٹ ہے کمار وشواس یہ پولٹیکل ریالائنمنٹ ہے پولٹیکل ریالائنمنٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی چھے کو پٹاؤ پٹا کے سمرتن جھٹاؤ اور پولٹیکل ریالائنمنٹ ہوتا ہے یہ کیا میرا کہنا یہ ہے کہ کہلیت پٹ کوئی نہیں رہا پٹنا ہوتا ہے تب جب آپ کسی کو اپنی سرکار میں شامل کرتے ہیں پٹنا ہوتا ہے تب جب ایک بیکتی جس نے یہ کہا ہو کہ بھارتی سینہ کے جوان کے مرنے پر میرے گھر میں اتصاب ہوتا ہے اس کو شپت دلائیں ہمارے راشتروباد کے بڑے پرودھا پردھان منتری جی پولٹیکل ریالائنمنٹ ہوتا ہے تب جب ایک دھوج ایک نشان ایک سنویدھان کی بات کرنے والے امر حداتما شیمہ پرساد مکھر جی کی بلیدان بھومی پر دو جھنڈے کے بیچ میں مودی اور مفتی بیٹھو ٹھیک ہے لیکن آپ کے ساتھ ہی لیں اگر وہ یہ کہیں کہ شویب اقبال کو سپیکر بنا دیجئے اور اس طرح کریجئے تو نشت روپ سے بہت گلت ہے نہیں نہیں کمار مشہد پھر آپ شبدوں سے اپنی شبدوں کی باجیگری سے گھما رہے ہیں لیکن آشیس کھیتان نے کہا کہ پولیٹیکل ریالائنمنٹ ہے اور لوگ تنتر میں یہ ہوتا رہا ہے اور انہوں نے بھی حوالہ دیا پی ڈی پی اور بی جے پی کا اگر پولیٹیکل ریالائنمنٹ ہے جیسے بی جے پی اور پی ڈی پی نے کیا اور اگر ساٹھ سال میں جیسے ہوتا رہا ہے جیسے نرسی مہاراو کی سرکار نے بچا لیا جی بیم کو گھوز دے کر رسوت کان میں تو وہ سب ہو رہا تو اور آپ بھی کر رہے تھے پھر آپ یہی کر رہے ہیں نہیں دیکھئے اگر آپ گھٹ بندن کی سرکار اور مائنورٹی کی سرکار کا انتر نہیں جانتے ہیں اس دیش میں جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں جو کرتے رہے بھاجبام بہت لوگ کرتے رہے پترکاریتہ میں بھی کرتے رہے دو باتیں ہیں یا تو آپ راجنے تک مورک ہیں ہیں راجنے تک دھوڑتے ہیں جاننے کے بعد میں میں یہ نہیں مانتا کہ اس چینل جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ مائنورٹی گورنمنٹ کیا ہوتی ہے اور کوئیلیشن گورنمنٹ کیا ہوتی ہے بڑی دھورتہ پوروک ارمیند کیدریوال کی دلی کے مددو پر دلی کی جنتہ سے سہمتی لے کر بنی مائنورٹی گورنمنٹ کو گھٹ بندن کی سرکار گھوشت کیا گیا تھا کانگریس کی گھٹ بندن ہے اس کو دھونے کے لیے پارٹی نے مجھے کہا کہ آپ امیٹھی جائیے اور اس کانگریس کے سب سے بڑے چہرے کے سامنے آپ چناؤ لڑیے تاکہ ہم بتا سکے کمار موسیقی پھر آپ میرے سوال کو بھٹکا رہے ہیں میں پھر پوچھ رہا ہوں کہ یہ پولٹیکل ری الائنمنٹ ہے اگر جس کانگریس سے سمرتھن لینے کے نام پر یہاں تک اربین کیدریوال نے جب بیٹی بچوں کی قسمیں کھالی اس کے بعد ٹھیک ہے پریستی آئی کانگریس نے سمرتھن دیا سمرتھن دینے کے بعد 49 دن تک آپ کانگریس کو گالیاں دیتے رہے جلیل کرتے رہے اور اس کے بعد شہید بن کر باہر آئے اس کے بعد آپ کو اتنا ڈیسپریسن ہوا کہ آپ کانگریس کے بیدھائکوں کو پٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں کو اپنے ایجنٹ کو سامنے رکھ کر یا وہ اپنی سمباد کے جلئے سرکار میں جب استیفہ دیاروین کھل دیوال نے اسی لیٹر میں ماننی گورنڈر صاحب سے ایل جی صاحب سے انروتھ کرا کہ آپ دوبارہ جلد سے جلدی ویدھان سبا کے چوراب کریں گے اس کے بعد ہم راشترپتی کے پاس بھی گئے جس میں سجن نہیں گئے جنہوں نے ٹیپ لیک بھی کر رہے اس کے بعد ہم کوٹ بھی گئے لیکن جب یہ بار بار کہا گیا کہ آپ غلط بھاگے لوگوں نے چوراہے پر کہا اور یہ بات چپکا دی گئی ہمارے اوپر تو ہم نے ایل جی کو ایک چٹھی لکھی اور کہا کہ ہم ابھی آپشن تلاش رہے اس میں ایک ویدھائک سے بات کرتے ہو انہوں نے کہا کہ بھئی چھے لوگ جو الگ پارٹی بنا رہے اگر وہ باہر سے سمرتن کریں تو ٹھیک ہے کٹ بندن کی سرگاہ کمار وشواس یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں پلان کرتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا طریقہ سجھاتا ہے کہ محلہ صبح کے جریعے ہم یہ بات کرتے ہیں تو نہیں نہیں اس سے الٹا ہو جائے گا کمار وشواس اروند کے جریبال کہتے ہیں اس سے لگے گا کہ ہم ڈسپریٹ ہیں اس لئے ان کی طرف سے کہہ باؤ کہ ہم تیار ہیں تو ہم تیار ہیں کمار صاحب آپ بھی سمجھ دار ہیں اگر وہ کہیں ٹیپ دیکھ کر ٹیپ دیکھ کر اور سمجھ کر وہ لگ رہا ہے کہ اروند کیا بیدھال صبح میں جب وشواس مت پر بحیث ہوئی اور جب بھاجپا کے اور کانگریس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم چالیس لوگ ایک ساتھ ہیں اس کے بعد کی ہر صبح میں بھاجپا کے اور کانگریس کے دوستوں نے یہی بات جو آج آپ کہہ رہے ہیں دلی کی جنتہ کو سکھانے کا بھرسک پریعت نہ کیا کہ یہ لوگ بھیانک اوثروادی ہیں انہیں ستہ میں رہنا ہے یہ کسی بھی قیمت میں سرکار بنانا چاہتے تھے یہ مہاں نالائک لوگ ہیں دلی کی جنتہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کا پروچن ایک طرف ایسے پروچن بھی ہوئے کالی رات میں کالا دھن نہیں تو پروچن اروند کیجریوال نے بھی بہت دیا اروند کیجریوال کے پروچن کی لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس اور پروچن اروند کیجریوال نے کیسے کہا میں نے انہوں نے کہا میں ساپ ستری راجنیتی کروں گا ساپ چھوی والے انسان آئیں گے اس کے بعد ہم راجنیتی کو بدلنے آئے ہیں ہم سبتہ ہمیں نہیں چاہیے ہم ایسی راجنیتی کریں گے راجنیتی یہ بدلی کہ گوپنیاں فون کر کے گوپنیاں ڈھنگ سے آدمی کو لگاتے ہیں وہ پلان کرو کہ چھے لوگوں کو توڑو یہ راجنیتی بدلی اگر وہ گھٹے ہوئے راجنیتی گے ہوں اروند کیجریوال تو وہ انہی جو یہ افسروادی مہودے ہیں جو ٹکٹ مانگ رہے تھے ان کو گھر بلا کے یہ بات کہتے آپ یہ کہا سکتے ہیں کہ تھوڑی ناسمجھی ہو گئی کہ فون پر بات کریں آج بھی ویسی بات کرتا ہے اروند کیجریوال تو آج بھی انہوں کو پتا ہے کہ پاردرشتہ ایک ایسی چیز ہے آپ وہی بولی ہے جو اندر ہے وہی بہار بولی ہے انہوں نے اس میں یہ کہا کہ چھے لوگ اب بار باری سے کیسے لوگ ہنس رہے ہیں آج اس پر لوگ کہے یہ سٹنگ آپریشن ہے ہنسنے والے آپ کو مل رہے ہوں گا ہمیں بھی ہنسنے والے مل رہے ہیں آپ کو اپنے طرف سے ہنسنے والے مل رہے ہیں آپ بھی ہنس رہے ہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے جب ہم چناؤ میں تھے تو ہمارے ایک بارش ساتھی ہیں بھاجپا میں میرے بھڑا اچھے دوستیں آپ سب کو بتایا اس میں برا کیماننا کندریے منتری ہیں انہوں نے مجھے ایک ایس ایم ایس بھیجا ایک واتس اپ بھیجا اس میں چار لوگوں کے ہمارے فوٹو تھے اور نیچے لکھا ہوا تھا چار بچ گئے ہیں پارٹیے بھی باقی تو میں نے فون کر لیا ان کو بیس پچیس دن پہلے کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں یہی چار لوگ بچیں گے اور آپ کی دس پندرے سیٹ آئیں گے آپ چھوڑیے کس چکر میں پڑے ان کی تو تین میں نہیں آئی اگر یہ باتیں لگاتار سٹک کری جائیں گے اگر اسی طرح کے تتھاکت سٹنگ نکلتے رہیں گے اور ہوتا رہے گا تتھاکتت نہیں ہے یہ پہلے یہ بتائیے ارون کیجوال کے آواز ہے آپ کی بات سے ہی مان رہے ہیں کہ جب سب چیز وہاں ہو رہا تھا اور وہ پولٹیکل ریئر اینکٹ ہو رہا تھا میں تو آپ آواز ہے کے نہیں چلیے آواز ہے یہ تو کون صدھ کرے گا یہ تو صدھ کرے گی لیب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کر رہے ہیں میں تو آپ کی سمجھوش اگر وہ ایسی بات بھی میں نے ہر بار بھولا اگر وہ ایسی بات بھی کر رہے ہیں پراثم درشتوہ آپ نے لے لیتے ہیں اگر پراثم درشتوہ ارون نے یہ کہا ہوتا کہ ان سے کہیے تین منتری ان کے تین ہمارے تو میں کہتا یہ تو پراثم درشتوہ گلت ہے اگر ارون کی آواز ہے تو گلت کہا ہے کمار ویشواس اچھا ہے آپ اچھے وکیل ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کیسے اس کمجور کیس کی وکالت کرنی ہے آپ نے کہا کہ راجنیتی میں آئے ہیں کوئی بھاگوط کتھا تو کرنے نہیں آئے ہیں تو آپ راجنیتی میں آئے ہیں یہ تو سب کو بتا ہے لیکن راجنیتی میں آپ آ کر اسی طرح کی راجنیتی کرنے آئے ہیں جو پچاس ساٹھ سال سے دیش میں ہو رہی ہے جو جو دور کی پٹانے کی پھسانے کی اور ستہ کے لیے سام ڈام ڈنڈ بیت سب چیز کرنے کی تو پھر آپ میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے یہ فرق ہے کہ بھارت کی راجنیتی میں الیکٹرل راجنیتی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ چناؤ سے 48 گھنٹے پہلے ایک سمدائے کے بڑے دھارمک نیتا نے پریس کونفرنس کر کے کہا ہمیں سمرتھن دینا ہے اس کے 25 منٹ بعد قران ترون جیٹلی جی کی پریس کونفرنس ہوئی اور ہم نے کہا ہمیں نہیں لینا thank you جیٹ میں اس نے ہمارے ساتھ تجیدہ کرا کہ ہم اس کے نسکاشن کا بھی ایک آرڈر پارت کریں میں دیکھئے کچھ لوگ اس دیش میں ایسے ہیں آپ ہماری پارٹی سے نسکاشت بریش کے چھوڑ کے گئے ہوئے جن کی مہتہ اسی بات کی دیش میں ہے کہ وہ ہم پر حملہ کر رہے تو ان کی ایک ونڈو چینل میں کٹیں تو یہ جو بینی ہیں یہ جو شازیاں ہیں یہ جو گرگ ہیں سر جی ان سے بھادپا کی بات نہیں کرتے آپ سر جی جس سمیہ شازیاں یہ کہا کہ ایڈ آٹو کریٹ ہیں اچھا کہا کہ ونڈو میں کٹیں آپ لوگ ونڈو میں کم کم کٹیں اس دیش میں تین سال اس کی لمبی لسٹ ہے جب آپ پارٹی چھوڑنے کارنے پارٹی چھوڑنے کارنے پارٹی چھوڑنے کارنے جب تک جب آپ کے نیتا پارٹی چھوڑنے کارنے آپ تو سرٹیفیٹ باتتے رہے تب آپ بھی ونڈو میں کٹتے تھے بڑا آنند آتا تھا اور اگر کوئی چینل نہیں دکھاتا تھا تو اس کو اب بکا ہوا بھی گھوشت کرتے تھے لیکن جب آپ خود فسے ہیں تب آپ تمام طرح کی باتیں کب کہہ رہا ہوں میرا کہنا ہے کہ ہم پر بات کرنے کے لیے جو لوگ بٹھائے جا رہے ہیں ان کی پراسنگیقتہ صرف اتنی ہے کہ وہ ہم نے کبھی غلط کر رہی ہے بیٹھ کے بات کی جائے گی لوگوں نے کہا رہے کہ کتنی قرآن دیگاری بات ہے سوال اٹھا رہی ہیں یہ سچے سوال ہیں اور وہی شازیہ بھاجپا کاریالے میں دھرم نرپک شازنی دیگر شازیہ کیا بول رہی ہے یا بھنی کیا بول رہی ہے ایریلیونٹ ہے مدہ یہ ہے ایرلیونٹ ہوگا مدہ یہ ہے کمار ویسواس کہ اس ٹیپ میں اربین کیجریوال جو بات کر رہے ہیں وہ اربین کیجریوال کا دوسرا چہرہ دکھاتا ہے جو ان کا تھا جسے وہ خرید فروغ کرتے ہیں ایسا چہرہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ تین منتری آپ کے بنا دوں گا تین میرے یہ کہیں یا نہیں کہیں لیکن چھے کو توڑنے کی بات کرنے دوسری بات سنجے سنگھ نے جب ہم نے بات کی انہوں نے کہا سپریم کورٹ کی رولنگ کا خیال رکھی گا چلانے سے پہلے تو بند ہو ہاں جی بند ہو آپ نے یہ جو تمام طرح کے بیمانوں کی لسٹ جاری کی جس میں ایسے ایسے لوگ جن پر کوئی جوڈیسیل انکوائری یا کوئی مقدمہ نہیں ہے اور آپ نے سنسد میں دھائی سو لوگوں کو بھی چور کا تو کیا آپ نے پہلے اس کی انکوائری کی جانچ کی آپ نے کوئی اپنا سی بی آئی یا سائی ٹی بنایا ہوا تھا باقاعدہ سنسد کی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سجن ان کے سامنے تین سو دو ان کے سامنے تین سو چار میں آپ کو دس نام ابھی پڑھ کے سنا سکتا ہوں جن کے خلاب سنسد کی کسی معاملے میں اور دس نی پچیس ایسے لوگ ہیں جن کے خلاب کسی دھارہ میں معاملہ درج نہیں ہے کمار ویشواس یہ نہیں ہو سکتا اپنے لیے الگ پیمانہ ہو اور جب خود پھنسیں تو پیمانہ کچھ اور دیکھئے میرا بات پھر میں بھائی آتا ہوں پچھلے چار ورشوں میں وہ سمیہ یاد کریے جب برشتہ اچار کا پہلا سوال اٹھا تو دیش کے مہنی یوہ منتری اور پروکتہ نے یہ کہا کشن بابو را بھجارے تم تو خود کرپشن میں کسے ہوئے ہو جب جب آپ ایسی آوازیں اٹھائیں گے ایک پورا ورگ اس کام میں لگ جائے گا جو آپ کو ڈسکریڈٹ کر کے یہ کہے ہم کے والے ہم اکیلے چور نہیں ہیں ہم اکیلے بہیمان ہیں یہ بھی ایسی ہیں یہ بتائیے کہ جب آپ بھی تمام طرح کے سٹنگ میں مہارت ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتا کارے کرتا ارون کے جیوال تو کہتے رہے اپنے لوگوں کو کہ کبھی بھی کوئی فون کرے بات کرے گھوس دے خریدنے کی کوشش کرے تو سٹنگ کر لینا اور جب خود سٹنگ میں فسے ہیں سر مجھے فسے سب سے آباتی آچھا آچھا فسے نہیں ہے مطلب کیا اس میں کھا کرتے پائے گا ارون کے جیوال کچھ ہی کرتے پائے گا یہ کہے گا اس میں پیسے دے دو ان کو منتری بنا دو ان کو کروڑپتی بنا دیں گے ان کو جیسے جی ایم ایم کے ساتھ کرا تھا ایسے کر لیں گے جیسے راجہ بھئیہ جی کو شپت دلائی تھی ایسے دلا دیں گے جیسے لون کے چرنوں میں جا کے پڑے وہاں جا کے ایسا کر دیں گے نہیں انہوں نے کہا وہ جو الگ چھے والی بات کہہ رہے ہیں وہ اس لائن پر کام کرو آل لائن پر کام کرو مطلب کیا ہوتا ہے مطلب کیا ہے اسے پوچھو جس کانگریس پارٹی کے ہائی کمان کے سمرتھن پر آپ کو اتراز تھا وہی عربند کیجریوال کانگریس سے سیٹنگ کر رہے ہیں کمار ویسواس آپ ہنس کر اس بات کو چھوٹا کرنے کی کوشش کا سکتے ہیں یا ہلکے میں اڑا سکتے ہیں یہ سچ مچ میں پچھلے ایک مہینے میں جو سرکار نے کام کیے ان پر اور پچھلے ایک مہینے میں کیندر کی سرکار نے جو کام نہیں کیے ان پر یہ ان پر پرہار کرنے کی ایک سنیجی تیوجنا ہے جو دس مہینے بعد کی بات کو ایک آدمی لے کے آیا ہے جس کو پانی کا پرومیس کیا تھا اس کو آصف صاحب کے بیان کل دوں گا آل دوں گا وکاس کی طرح پرسوں پیدا ہوگا ابھی نہیں پیدا ہو رہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس میں سچ مچ انیتک ہوگا دیکھیں ایک بات کو اچھ یہ انیتک ہے اگر آپ عجید جی بہت سمیسے دیکھ رہے ہیں اتحاس کے کورے دان میں اس دیش نے بڑے بڑے لوگوں کو پھینکا ہے بڑے بڑے توپ پھینک ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ایروند کے اجریوال لام آدمی پارٹی گمار شاہد تو کچھ بھی نہیں ہے ایسے ایسے لوگ جن کے پورا راجنے تک ورچس ہوتا پاگل پر راجہ نہیں فکیر ہے بھارت کی تقدیر ہے ایسی باتیں جن کے لیے ہوتی تھی جو چلتے تھے تو پورا ستتہ ہل جاتی تھی اتحاس کے کورے دان میں بڑے بڑوں کو آپ کی پارٹی میں سہن شلتا نہیں ہے ایک جب پارٹی بڑی ہوتی ہے کہتے ہیں بڑا ہوتا ہے تو پھلدار بڑکش یکتا ہے یہ پارٹی سرکار آگئی سرسٹ سیٹے مل گئی اسی کا ایک کانفیڈنس اوور کانفیڈنس تھا کہ اپنے پرشاند بھوشن اور یوگیندریادب جیسے آدمی کو بیابرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے کی طرح ان کو نکال دیا دو بات ہے مجھے کہنی ہے پہلی بات تو کسی بیکتی کے پیسی رہنے نہ رہنے پارٹی میں کس پوزیشن پر اس پر میں ٹپڑی پھر اس لی نہیں کروں گا کہ پارٹی کا امشان میں نے آپ سے کہا تین سو ساٹھ آنش میں سے آپ کئی آنش سے پوچھ چکے ہیں یہ ایک نیا آنش تھا پیتارنس جگری کا اس کا بھی میں جباب نہیں دوں گا جہاں تک پارٹی کی اہمانیتا کی بات ہے اگر کسی میں ایسا اہنکار ہے تو میں اس کے لئے اگر ایڈیا ٹی وی کے درشکوں کو مجھ میں کبھی اہمانیتا دیکھی ہو آپ کو دیکھی ہو مجھے سوچت کریں میں ابھی اس کو کہ اربین کے جوال کے بارے میں بولتے ہیں بہت اوٹو پرٹیک بہت ہی تانہ شاہ پربیٹی کے جو وہ سوچتے ہیں جو بولتے ہیں ان کو لگتا ہے وہ ہی صحیح ہے جی پچھلے چار ورشوں میں جیسے لوگ کہتے ہیں برندابن میں رہنا ہے تو رادے رادے کا رہنا ہے وہ ایسے لوگ کہتے ہیں ہم آدمی پارٹی میں رہنا ہے تو آدمی دارے چلیے دو باتیں یا تو پارٹی ڈیموکریٹک ہے یا نہیں ہے دو ہی تو بات ہیں اگر پارٹی ڈیموکریٹک نہیں ہے تو آپ بھی کے چینل چلا رہے ہیں کہ پارٹی میں بوٹنگ ہوئی تھی چھے لوگ چاہتے تھے ایسا اور گیارہ لوگ چاہتے تھے ایسا پارٹی کی بوٹنگ ہوئی ایسا چلا ہے آپ کتنے پوچھ لیچے میرا کہنا یہ ہے کہ آدھرنی ایڈوانی جی اور پوچھے جوشی جی کو وانپرست آشنم سے دھکا دے کے سنیاس میں بھیجے جانے کا جو نرنے تھا کیا اس پر ووٹنگ ہوئی تھی بھاجپا کاری سمیتھی میں شری راحل گاندی جی جو راشتری اے بوجھ ہیں انہیں راشتری اپادیاکش بنانے کے لیے کانگریس کاری سمیتھی میں ووٹنگ ہوئی تھی وہ ہوتی ہیں اوٹوکریٹک پارٹیاں جو چاچی نے کہہ دیا وہ ٹھیک جو بھائی جی نے کہہ دیا وہ ٹھیک ڈیموکریسی ہے تو ووٹنگ ہوگی تو یا تو ہم ووٹنگ نہیں کر رہے ہیں یا ہم ڈیموکریٹک نہیں ہیں دونوں میں سے ایک بات تیہ کریں ووٹنگ تو اروند کیجربال بڑے نیتہ ہیں آج کی تاریخ میں آپ کا چہرہ ہے پارٹی کا تو سب لوگ اب آپ ایسا کیسے کہتے ہیں جو ان کے خاص لوگ ہیں ان سب نے مل کے یونائٹ ہو کے اور گیارہ کے مقابلے آٹھ یہ سمجھ لیجی اگر ایسا ہوتا کہ کس کی جو آپ کی کاؤنسیل تھی نیشنل ایڈیوکیٹیو میں کاؤنسیل میں سارے لوگ اگر ان کے خلاف ہوتے تو بات ہوتی ان کی بھی میرے کے سمجھ میں نہیں آتا دیکھیں بڑے نیتہ وہ صحیح ہو جا کھنراسٹے سے نیتہ کہ ان کا کمیٹمنٹ جادہ ہے بڑے نیتہ ہمارے ہیں لیکن یہ ہونا کہ چوکی وہ بڑے نیتہ اس لئے ایسا ہو گیا یہ گلت ہے میں تو پریہاس میں کئی بار ان سے اور منیشت ایسی باتیں کہتا ہوں مکہ مندری مکہ مندری بننے کے بعد ایک دن ہم کھانا کھا رہے تھے پانی کی بوٹل سرکانی تھی تو مجھے ان میں سے کسی نے کہا پانی بوٹل جاد دینا تو میں نے اس کو کہا تمیز سے بات کرو تم کشتری نیتہ ہو عمراض نے تھی تو اس میں ایسا میں نے تو کبھی نہیں دکھا عرج کہتا ہوں آپ جس ناؤریے سے عربان کے جیوال کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھئے گا دنیا دیکھ رہی ہے کہ ٹیپ میں وہ سیٹنگ کر رہے لیکن آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ٹیپ میں بہت بھلوان ساتھ ہے اچھی بات دراست ہیڈ میں کر رہے تو آپ الگ چس میں سے دیکھ رہے میں الگ ناؤریے سے دیکھ رہا ہوں اور میں باہر سے دیکھ رہ王 تو آپ کا تو درشتی کون میں بہار سے بھی دیکھ رہا ہوں آپ کا ایک committed درشتی کون ہے توارڈ ساروین کے دریوا میں میرا committed درشتی کون ہے آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کے راشتے سنیو جگ اگر اس ٹیپ میں کوئی انیتک بات کر رہے ہوں گے تو میں پہلے پارٹی فورم میں اس بات کو اٹھاؤں گا اور اس کے بعد دھنیڈے ہونے کے بعد باہر کروں گا اس میں کوئی بات میں پرطن درشتہ پہلی بات تو مجھے سٹیپ کی ستیتہ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے اچھے چلی آپ نے کہا ستیتہ کے بارے کوئی بات اس کے اندر ایسی نہیں ہے جو انیتک کہی جا سکے پارٹی سرکار بنائے گی یہ بات ہم ایل جی کو لکھ کر دے کر آئے کہ ہم سمبابنائے تلاش کر رہے ہیں رکھئے پلی ایل جی کو آپ کہا کر آئے کہ میں آپ سیٹنگ کر کے دس ویدائکوں کو لگا رہا ہوں پتہ کر کے رہا ہوں پریس کانفرینڈ میں آپ نے کہا کہ میرے راجیس گرد جیسے سنجا سنگھ جیسے لیفٹینین سب سکریہ ہیں جو بطور میں لگے ہیں جن کو میں یہ کہوں گا کہ تین لوگ بدا وہ بن جائیں گے منتری ایک سپیکر بن جائے گا اور کچھ کو آیوگ دے دوں گا اور اس کے بعد میں سرکار بنائے گا وہ تو کہی رہے ہیں آسیف محمد خان کے ایسی بھی بات کہی گئے وہ جو ہائیپو میں بھی اب کہہ دوں آپ کے چینل پر آپ چلا دیں گے آسیف محمد خان نے اگر وہ ٹیپ جاری کیا سنجا سنگھ نے کہا راجنیتی سے سنیاس لیں گے اس کے بعد آم آدمی پارٹی انہیں کیا سجا دے گی آخری دو تین منٹ سر ہائیپو تھرٹیکل قویششن ہے آسیف محمد خان کشٹ میں ہیں تیسرے چوتھے پانچ میں پتہ نہیں کس نمبر پر آئے ہیں شونیا میں ڈبل زیرو میں پہنچ گئے ان کی پارٹی دے رہا ہوں دوں گا تب دوں گا ابھی نہیں دوں گا یہ نام بتایا تو دوں گا دے دیں بتا دیں ختم کریں اور جس کے پاس وہ بھی لیا ہے میرا کے نئی ہے یہ تالکڑوڑا سٹیڈیم میں ایک آل انڈیا اینٹی آرپ اسٹرنگ آپریشن فیڈریشن بنا کے ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کی دوکومنٹری بنا دیں تاکہ لوگ بھی حصل ہیں بہت دن سے کوئی اچھی فلم آئی بھی نہیں ہے بہت لوگ رو بھی رہے بہت آپ کے سمرتھک رو رہے ہیں جس میں انجلی دمانیا ہے آپ نے دیکھا انجلی دمانیا کو روتے ہوئے آنسو ان کی آنکھوں میں تھے اور وہ کہہ رہی تھی میں اس اروند کے جریوال کے لیے یا اس طرح کی پارٹی میں 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 نہیں آئی تھی تو انجلی دمانیا کی آنسو پہ تو آپ کو ترس آرہ چاہیے انجلی ہماری اچھی میتر ہے انجلی چار بار پارٹی چھوڑ چکی ہیں اور چاروں بار بہاوک طریقوں سے انہوں نے پارٹی سے بہا رہا ہی اسطیفے دی اور چاروں بار وہ واپس لوٹی ابھی بھی جب انہیں یہ ستیتہ پتہ چلے گی کہ اس میں کیا ایسا کہا گیا ہے چونکہ اروند بہا رہا ہے اروند کے بینا وہ کسی سے بات نہیں کریں گے انہوں نے کہا میں اروند سے بات کروں گی لیکن اب آخری سوال کمار وشواص چونکہ انجلی دمانیا نے بھی کہا آپ کی پارٹی کے وولنٹیرز بھی بہت سارے لوگ کر رہے اور مان رہے ہیں کہ کیدریوال کی جو آواج ہے اور جو بات ہے کہیں نہ کہیں وہ غلط ہے بھاجپا کو بہت دکھ ہے بھاجپا کو دکھ ہوگا بھاجپا والے بتائیں گے لیکن کمار وشواص میں آپ ہی سے پوچھ رہا کیوں نہیں آپ لوگ چونکہ جانچ 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 کمیٹی 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 بہت کرتے رہے ہیں لوگپال انٹرنل لوگپال حالانکہ اس کا کیا حسن ہم دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ کہتے کہ ہم پانچ لوگوں کی کمیٹی بناتے ہیں یہ پانچ لوگ یا جو بھی سوطن ترقیسم کے لوگ ہیں یہ پانچ لوگ مل کر یہ ٹیپ دیکھیں اور اس کے بعد تیہ کریں کہ اگر اس میں ارون کیزیروال جو بات کر رہے ہیں وہ انیتک ہے جس طرح کی راجنیتی کی وہ بات کر رہے ہیں اس کے خلاف ہے تو اس کے بعد ہم مان لیں گے اور ہم جمعہ داری لیں بہت اچھی بات کہی آپ نے اور یہ آپ نے کہنے میں لگ بگ اس میں چار مہینے لگ گئے بات پہ تیس دسمبر دو ہزار چوہدے کو شام چار بج کر چھتیس منٹ پر یہی بات میں نے راجیش گر کو ایس ایم ایس سے کہی کہ اس کو ترنت آپ گریونسی سیل کو بھیجیے گا ساکشوں سہیت یا مجھے بھیجیے گا اور اس کی شکایت کریے میں آپ کے ساتھ اس ٹرط کی لڑائی میں ہوں اس نے کہا میں ایکسپوج کر کے برباد کر دوں گا چینل پر تو میں نے کہا اگر بہم کی دے رہے تو اپنے گھر آستے جائیے ہم سے فالدو کی باتیں نہ کریے اگر ستے بولے میں ستے کی لڑائی کے ساتھ ہوں تو میں انہوں نے کہا برباد کر کے ستے ملے گا آپ کو آپ اپلائی آج تک اس نے کیا چلیے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے جو بھی ٹیپ جاری کر دیا آپ کیوں نہیں عام آدمی پارٹی کیوں نہیں پانچ ایسے لوگوں کو جس کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو سماج کے الگ الگ تبکے کے اجددار لوگ ہیں ان کو آپ پانچ لوگوں کے کمیٹی بنائیے جوری بنائیے اور ان کے حوالے ٹیپ کر دیجئے اور ان کو کہیے کہ آپ ٹیپ دیکھ کر آپ رائے دیجئے کہ اس میں جو عربینت کیجربال بول رہے ہیں کیا وہ نیتکتہ کے پیمانے پر صحیح ہے نہیں دیکھئے جس نے شکایت کیا جیسے جیویت کر سکتے ہیں سرکار برینٹ پرثم درشتیا کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ پرثم درشتیا یہ ٹیپ سننے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ عربینت گیج ریوال جو بات کر رہا ہے جو جوڑ تو رہے تو آپ آروپی اگر ہیں تو آپ اپنے کو بیداغ کیوں نہیں ثابت کرتے ہیں آپ اگر اپنے کو راجہ حریش چندر کی طرح ستیبادی اور صاحب ستری چھوی اور چیتروان لوگوں کی طرح میں جنمن بات کرو اس میں کوئی سی بات نہیں ہے میں لگاتاریک چطر دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں میری بیٹی نے آ کے مجھ سے کہا کہ میرے پاس لیمبورگنی کار ہے اور چھوٹا موٹا آدمی نہیں کہہ رہا بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسدھ پروکتا نے وہ ٹویٹ کرا کہ یہ آٹو میں چلنے والے تتھا کرتے ہیں لوگ دیکھو تین کروڑ کی کار میں امریکہ میں کیلی فورنیا میں میرے آیو جک کے گھر کیچا ہوا فوٹو اس کی گاڑی کا جو کی لیفٹ اینڈ ڈریون گاڑی ہے اس کو ٹرالز نے چلایا اور بی جے پی نے اس کو خوب پرچار کیا اب میں اس پر کمیٹی بنوا ہوں میں پہلی بار میں جاتا ہوں کہ یہ چوری ہے پھر بھڑ بازی ہے میں کیجریبال جو دلی کے مکھی منتری ہے آم آدمی پارٹی کے نیشنل کنوینر ہیں ان کا کوئی ٹیپ آیا ہے آم آدمی پارٹی کیوں نہیں پانچ لوگوں آپ اپنی آم آدمی پارٹی کے جو سپورٹر ہیں آپ میدھا پارٹی کر کو اس میں شامل کر لیجئے کوئی اور میکسسے آوارڈ وینر ہیں سندیپ پانڈے جیسے لوگ ہیں ان کو شامل کر لیجئے حالانکہ ایسے بہت سارے لوگ آپ کے ہوں گے انہی کو شامل کر لیجئے لیکن ہاں اپنی ٹیم مت بنا لیجئے جیسے ہی ہوگی اندریاد آپ کی ٹیم میں پیسلی بارت ہے کلینچٹ خود ہی دے دیں خود کو کلینچٹ دینے کی بجائے سر کمار بیسواز جی آپ باہر سے پانچ لوگوں کو لائیے اور خود کو کلینچٹ ہیں یا داگدار ہیں اس کو ثابت کرنے دیں سر میں آپ کے یا کسی کے بھی کسی کو اپرادی گوشت کرنے پر تھوڑی بان لوں گا کہ میں اپرادی ہوں میں نے میرے پاس کار ہے لیمبرگنی کی میری بیٹی سے وہ پوچھ رہا ہے اس کا سیپارٹی کہ تم جھوٹ بول لائی ہو میں نے دوبارے پاپا دیکھے ہوں اس کاری میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہے نہیں ہمارے گھر میں ہی نہیں ہے پھر مجھ کو ایک سجن ملے پڑے لے لی کے بولے آپ کے پاس ہے میں نے کہا آپ مورک ہیں کیا لیفٹ ہنڈ ڈرون کاری بھارت میں ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایک جانس کمیٹی بٹھائیے پتہ کریے کمار بیسواز پر ہے کہ نہیں ہے تو وہ ہی کر لیں خود ہی بنا لیں جو پرشن اٹھانے والے ہیں وہ خود ہی بنا لیں اور اپنا پھتوہ دے دیں نینے دے دیں اس سے پہلے بھی نینے دیا گیا نقسلی ہے آدھی راکھ میں یہ کمار بشواز آپ کا در ہے نہیں تو آپ اگر لگتا کہ یہ آروپ بلکل گلت ہے تو آپ ترنت کہتے کہ پانچ لوگوں کے کمار بشواز پر آروپ لگے تھے تو یوگیندری آدب نے کمیٹی بنا کے پریس کانفرنس کی تھی نا آپ ہی کے معاملے میں تو آج کیوں نہیں ساجیہ پر لگے تھے یوگیندری آدب نے جیسے بھی جانچ کی انہوں نے پریس کانفرنس کیا یوگیندری آدب نے لیکن یوگیندری آدب یوگیندری آدب کا بیان تھا میں نے سنا تھا پریس کانفرنس میں کہ ہم نے جانچ کر لی ہے اور اس میں یہ دوشی نہیں ہے آج اپنے ٹیپ کی جانچ کے لیے آپ پانچ لوگوں کی کمیٹی کیوں نہیں بناتے ہیں کیونکہ کیجریوال کے نیتک تاکہ پیمانے کی جانچ اربیند کیجریوال اس میں انیتک بات نہیں کر رہا یہ عام آدمی بھی سمجھ رہا تو اب آپ لوگوں کے حساب سے اربیند کیجریوال مہانتہ کی اس عوستہ کو پرابت ہو چکے ہیں جہاں ان پر کوئی سوال نہیں کھڑے کیے جا سکتے ہیں اربیند کیجریوال سامانے منوشے ہیں اور ان میں سب سامانے منوشے کی اچھائیاں برائیاں ہیں جب جب وہ ایسی برائیاں کریں گی جو لوک منگل کے راستے میں آئیں گی تو ان پر سوال اٹھے گا اس دیش میں تو بھگوان رام پر بھی اٹھتا رہا ہے وہ تو سامانی آدمی ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کتنے بھی چکریو رچ لیے جائیں وہ ابھیمنیو ہر بار اسے توڑ کر باہر نکلا ہے اور اس بار بھی اسے توڑ کر باہر نکلے گا راستیے سنجوجک کے پد پر کیوں نہیں دوسرے آدمی کو آنا چاہیے کیوں اربند کیجریوال ایک ویکتی ایک پد ہونا چاہیے ایک کروڑ لوگ میمبر ہیں میں ان سب ایک کروڑ کارے کرتا ہوں سننود کرتا ہوں جس کی آتما میں یہ سوراج جاگتا ہو کہ اب مجھے آم آدمی پارٹی چلانی ہے وہ کراپا پوروک راستیے سنجوجک کا پھارم بھر ہے آپ ہی کیوں نہیں آپ اتنے اچھے وقتہ ہیں شروع سے آم آدمی پارٹی میں سڑک سے لے کر یہاں تک ہیں تو آپ ہی کیوں نہیں سنجوجک بن سکتے میری پراتمکتہ پر تیہ کرے گا کہ میں سنجوجک بننا چاہتا ہوں یا نہیں بننا چاہتا ہوں تو آپ کو اگر کہا جائے گا کہ آپ راشتیے سنجوجک بنیے نیشنل کنوینر بنیے تو آپ مانسک طور پر اس کے لئے تیاری ہائیپوثیٹیکل قویشٹن سے ستمبر میں ایڈریس ہوں گے میں پھر کہہ رہا ہوں سوراج کی للک پانلنے والے وہ سب لوگ جو اروند کے جریوال کے تیہاڑ ہونے پر پریس کونفرنس کرتے ہیں اروند کے جریوال کے شگر تین سو سے دو سو پہنچانے کی نیچروپیتھی کے سمیں وہ ادھر ادھر کی چرچائیں کرتے ہیں وہ سبھی لوگ پرچہ بھرے ہیں اور آئیں راشتری سنجک بنیں ویدھائکوں سے جبردستی تاکشر کرائے جا رہے ہیں پرشاند بھوسن اور یوگیند ریادب کو پارٹی سے نکلوانے کے میں آپ سے پھر کہوں گا آپ ایک اگلے انش کی طرف سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ میری پارٹی میں کیا چل رہا ہے یہ بات ہم اینی میں اور انسی میں تیہ کرتے ہیں مجھے ابھی تک میں نے کسی ویدھائک کو نہیں دیکھا جس نے دیویندر سہرابت کا بیان ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ آج ہی اکوار میں ان کا انٹریو چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اسیمت ہو سکتا ہوں پر آپ کو اپنی بات کہنے کا آسرہ ملے اس کے لئے میں اپنی گردن کٹا میں گاندھی نے بھی کہا اور بلاغ لکھا تو میں گاندھی کے خلاف کیسے لیفرائٹ سینٹر سب نے موچہ بندی کر دی ہمارے دو ساتھ پارٹی ایروند کیجریوال سے اس ٹیپ کو لے کر جواب طلب کرے گی میں تو اس پر کنونس ہوں کہ میں اس پر جواب مانگوں مجھے تو لگتا ہے تو کریپ ہے یہ تو ڈیزنی چینل کا باپ ہے اس کو بچے دیکھے اور ہسے ہیں کیروند کیجریوال کہہ رہے ہیں ہاں بھئی وہ چھے لوگ الگ پارٹی بنا کے اگر باہر سے سمرتن کرتے ہیں تو ہم کر لیں گے اس میں کیا بات ہے اس سامانے میں دوری دنیا کو پتا تھا سورت پورا پھ سے نکلتا ہے ایسے تھا کہ ہاں ہم سرکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں شیلہ دشت کے خلاف ایف آیر آگے لے جانے ہیں کوئی ہمیں سمرتن دے دیجئے جو دیتا ہو باہر سے کمار بشواش چلیے آپ نے اتنی بار ایک ہی بات کی بہت طرح سے سفائی دی درشک سمجھ جائے آپ نے کئی طرح سے پوچھا کئی طرح سے پوچھا لیکن بات نکلی نہیں کیونکہ آپ نے تیہ کر رکھا ہے کہ اس ٹیپ میں ایسی کوئی بات نہیں درشک کو فیصلہ کرنے دیجئے درشک نے سنا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے وہ ٹیپ پر ارویند کے جوال کی آواز سنیے کچھ فیصلہ جنتا کرے لیکن ہاں آپ نے کہا یہ بہت اہم ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سب سے الگ ہیں ہم اوروں سے الگ ہیں ہماری راجیتی الگ ہے تو آپ پر جیدہ سوال اٹھتے ہیں اور جب یہ سوال اٹھے تو آشیس کھیتان یہ نہیں کہا سکتے بند ہو کہ یہ پولیٹیکل ریالائنمنٹ ہے لوگ تنتر میں ہوتا رہا ہے پی ڈی پی اور بی جے پی نے بھی کیا ہے پھر تو ہم ساٹھ ایکجامپل دے دیں گے کہیں گے پھر آپ میں اور ان میں کیا ہے میں آپ سے پھرکل کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سفید کمیز پہنتے ہیں تو آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس پر پھر تو بلکل نہیں سناتا ہوں تاکہ کم سے کم اتنا تو ملے لیکن پھر میرا دوبارہ یہی کہنا ہے کہ حملے کتنے بھی ہوں یہ وقت بہت ہی نازک ہے ہم پر حملے در حملے ہیں ہمارا دوست ہمارے ہیں اس کی پنگتیاں ہیں یہ وقت بہت ہی نازک ہے ہم پر حملے در حملے ہیں دشمن کی چنتہ یہی ہے ہم ہر حملے پر سملے ہیں چلی بہت بہت شکریہ کمار وشواس ہم سے بات کرنے کے لئے تھے کمار وشواس حالانکہ پوری باتچیت میں چونکہ کمار وشواس شبدوں کے دھنی ہے پوری باتچیت میں عربند کیجریوال کے اس سٹنگ آپریشن اس آڈیو ٹیپ پر صفائی دیتے رہے بچاؤ کرتے رہے اور کہتے رہے اس ٹیپ میں ایسی کوئی بات نہیں جس پر سوال کھڑے ہو سوال فیصلہ سب جنتہ پر چھوڑتے ہیں درسک پر چھوڑتے ہیں آپ دیکھئے اور سمجھئے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سہی ہے جو کیجریوال جو بات کر رہے تھے کیا وہ جوڑتور ہے یا نہیں اس کارکرم کو ہی ختم کرتے ہیں نمسکر